بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 مولا کبھی تو جان چڑھائے گا بولنے والے آگے بیٹھنے رہے ہیں انسا ہم کو خلق کر کے اس نے خود کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ اس سے پہلے اللہ نے چار پانچ قسمیں کھائی ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم وَطُورِ السِّنِينَ وَحَاذَ الْمَالَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي آسَنِ تَقْوِيمِ کیا کمال کے بندے ملے گئے جو قرآن سمجھ رہے ہیں اللہ کہتے ہیں مجھے تین کی قسم بھئے زیتون کی قسم بھئے تورِ سینہ کی قسم بھئے امام دینے والے شہر کی قسم بھئے اللہ قسمیں کھا رہا ہے بندہ نہیں جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں بہت نہیں کسا رہے بندہ نخرے سے مجلس سنے وہ لائپ سنا کرے تاکہ چاہے شہ بھی پیتا رہے اپنے بیٹ پہ نخرہ بھی کرتا رہے اور میں سنتا بھی رہے یہاں پہ آنا ہے تو نوکر بن کے آنا پڑے گا کیونکہ حسین خود سردار ہے یہاں سردار کی جگہ نہیں ہے یہاں نوکر کی جگہ تو ہو سکتی ہے سردار کی نہیں مل سکتی نخرے شخرے سے جو بیٹھے ہو وہ بہر نکلو اور دو باتیں میری نوکر کی سنگلو یہ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں اپنے کھڑے ہیں سب کے نام مجھے یاد ہیں میں نام لے لوں گا اس بندے کا جو سر مارے گا پتہ نہیں کھا تو رائے اللہ کہتے ہیں مجھے تیم کی قسم زیتون کی قسم نور والے پہاڑ کی قسم ہمان دینے والے شہر کی قسم بھائی کہہ رہا ہے کہ کیوں قسمیں کھا رہا ہے پھر جعفر کہنے کا حق رکھتا ہے نہ جانے کن جاہلوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ کو بھی قسم گھانی جو ہاتھ اٹھ رہا ہے یہ جناب سیدہ سے خیرات لے رہا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کی مرضی کی بات ہے ورنہ خیرات تو بٹ رہی ہے آپ جیتے رہو میرے چندر ہاتھ بلان فرمان دی ہوتی ہی جری آپ کی کیا بات ہے جو سمجھ رہے ہو خریدنے والے کی کیا بات ہوتی ہے ہم تو نوکری کر رہے ہیں آپ کی کیا ہے تین کیا ہے زیتون جس کی قسمیں اللہ کھا رہے ہیں پتہ قسم کسی کی کھائی جاتی ہے میں جناب کو گزارش کرتا ہوں یہ اپنے سے افضل کی کھائی جاتی ہے اللہ سے افضل کوئی نہیں یا پھر اپنے برابر کی قسم کھائی جاتی ہے اس کے برابر بھی کوئی نہیں تیسرا آپشن ہے اس کی قسم کھائی جاتی ہے جس سے زیادہ پیار ہو آپ کو کامیابیاں مولا آپ کو رصیب فرمائے کیونکہ قسم گواہی ہے کہ میں حضرت عباس کی قسم کھاؤں تو کیا مطلب کہ اس کام میں حضرت عباس گواہ ہیں اللہ ہو اکبر پانچھے دن پڑے تو پھر قسم سمجھائیں قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے تین کی قسم زیتون کی قسم بندے کہتے ہیں یہ دو درخت ہیں تین اور زیتون جارب علی کو ماننے کے لیے یا علی کے فضائل سمجھنے کے لیے کوئی بگلہ نہیں ڈالنا پڑتا ہے نہ کوئی دس بارہ کروڑ کی گاڑی لینی پڑتی ہے صرف دل کو جوینہ اسے گھرکی کھولنی پڑتی ہے علی اندر آجاتا ہے اگر اللہ خود اللہ ہو کر درختوں کی قسمیں کھاتا ہے تو درخت پوچھنے والے کو جہنم کیسی ہے جو سمجھ گا ہے انہیں جعفر محبا کہہ رہا ہے قسم سے مجھے لگ رہا ہے میں باغ منسلتیں نہیں انوار مجھے لگ رہا ہے کہ میں انچولی میں آگیا ہوں بابا جی مولو کی قسم ہے کتنے خوبصورت لوگوں سے ملاقات ہو گئی تورے سینہ کیا ہے جی پہاڑ ہے اللہ پتھروں کی قسمیں کھائے گا خود اللہ ہو کر پتھروں کی قسم کھا سکتا ہے وہ تو پوچھنے والے کو کیسے مارے گا جی مکہ ہے مکہ بڑا عزت والا شاعر ہے تو اس میں اللہ کا گھر ہے اس نے عزت والا شاعر ہے لیکن اللہ مکہ کی قسم نہیں کھاتا ہے جس شہر سے اس کے محبوب کو نکالا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہاتھ اٹھایا کرو خیرات لب جاں دیئے اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں پوری زندگی ہجرت کے بار پوری زندگی حضرت امیر المومنین آپ کرو میرے مرشد علی جب بھی کبھی مکہ میں آئے تو رات مکہ میں نہیں رہے لیں رات مکہ سے بہر جا کے رہتے تھے فرمادہ جس شہر سے ہمارے مالک کو نکالا جائے اللہ شاہر مکہ کا عزت والا شہر ہے میرے لئے اللہ کا سم نکالا یہ علموں کے درمیان کڑھا باوضوع کڑھا ہوں آلِ محمد کی بارگاہ میں کڑھا ہوں اللہ سے لے کر حضرت قائم علیہ السلام تک سارے مجھے دیکھ بھی رہے مجھے سنو بھی رہے چھوٹے پہ اللہ کی لانت ہے جھوٹ بولو گا جھوٹ ڈرینگ روم میں بندہ بولے تو اللہ لانت کرتا ہے میں گنبر پہ بولوں گا اتنے پاک محول میں بولوں گا تیرے صادق مولا سے پوچھا گیا مولا کیا ہے تین اور زیتون جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے کیا ہے تور سینہ کیا ہے بالدو الامین تو سرکار سادق فرماتے اتینو ہوالحسن تو قرآن سمجھ کے بولے ہو وہ ہاتھ اٹھالو کہ ان کو سمجھا نہیں سکا ان کی میرمانی ہے فرمایا تین میرا دادا حسن ہے مولا زیتون فرمایا ہو مولا حسین جس چہرے پہ مسکرہات ہے کبھی دکھ ہی نہ دیکھے اپنی ربائی دلالا جی داد لے لیں دے تو سانوں نہیں دیں دے با جی با فرمایا تین میرا دادا حسن ہے زیتون میرا دادا حسین ہے تور سینہ نور والا پہاڑ نور والا پہاڑ مولا وہ کاؤڑ ہے خرمائے اللہ کی کائنات میں ایک ہے میرا دادا حسن ہے تینوہ پڑی ہے میلوہ پڑی ہے کی کریئے دوری صاحب کو بھیجیں پہلے پڑی ہے میرے پڑی ہے جو محمد کو سلام نہ کرے وہ علی کی جان چھوڑے علی میرا مولا ہے محمد علی کا بھی مولا ہے زمانے کو کیا خبر شان مصطفہ کیا ہے ہمیں پتائے تو قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو حسن والے پیکر میں ڈھال کے خلق کیا ہے پتہ نہیں آسف بھی میں تو چھڑکیاں ہوں یہ مجھے چھوڑنے کے موڈ میں ہے پھر مصحب سنو اگر ایک لفظ پر آزمان لیتے ہیں انسان انسان الف نون سین الف نون پانچ حرف ملے تو لفظ انسان بنتا ہے پانچ کے بغیر لفظ نہیں بنتا پانچ کی محبت کے بغیر بنتا کیسے بن سکتا جو اٹھ کے بولے ہو جنرے کے ہاتھ اٹھ گئے ایک قسم سے میں خریدار کو دیکھ رہا یہ بچے بول پڑے ہیں پڑے ذرا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو تیرا یا اللہ تک گئے ہو میں کچھ اڑا سہتا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں اچھا جی انسان جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے جو یہاں تک پہنچ گیا تھا انہوں نے ٹھیک ٹھیک ہوں گے ٹھیک گزار ہو گیا اسی فیصد بجمہ بول پڑے ہیں بیچ فیصد دیکھ لیں جملے پہ بول پڑے ہیں رونا مذہب نہیں ہے چھیڑے تو چھیڑے نا ایسے پاگالوں میں چھڑتا رہوں جب آپ تھوڑی سی طلب تو رکھیں چہرے پر رونا مذہب نہیں ہے رونا فطرت ہے اگر رونا مذہب ہوتا تو پھر صرف وہی بچہ روتا جو شیعوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے سلام ہے اس ہاتھ کو جو اس مشکل اشارے پر بولا ہے رونا فطرت ہے مذہب نہیں ہے یہ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے جلو اٹھا لو اٹھا لو جربانی ہو جار آپ کے کیا کہنے جو آتھی رات کو اتنا اچھا سن رہے ہیں ہمارے کیا کہنے کیا یہ کیا کہنے تو بڑی دیر سے سن رہے ہیں کیا کہنے آپ کے ہیں آپ نہ ہوں تو ہم کیا ہیں علی والے ہی نہ ہوں تو ہم علی کے فضل کیسے سن رہے ہیں آپ کے ساتھ ہی ہماری پہا رہے ہیں سلو ہم بھی آپ کی نوکری کے لئے آخر ہو جاتے ہیں آسف بھئی ہمارا اللہ اللہ براہ ہے بڑی دہائیو اللہ باقی خیر ہو رونا فطرت ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ میں ایست ایستہ ہو جاتا ہوں تاکہ تمہیں کم کار بھی کر دے رہو بچہ جب پیدا ہوتا ہے جب تک وہ نہ روئے تجھلی بکھیں بیٹا تجھلی بکھیں رام سا سنے اگر بچہ نہ روئے میڈم میس گفٹر دائی جو بھی ہوتی ہے وہ بچے کو یوں اٹھا کر جھوٹ رہی ہوتی ہے ہلکی ہلکی تھپیڑے مارتی ہے بی بی کیا ہو گیا چھوٹے بچے کو مار رہی ہو یہ رو نہیں رہا نہیں رو رہا تو کیا ہوا اس نے کہا جب تک یہ نہ روئے ہمیں کیا پتہ یہ زندہ بھی ہے کہ نہیں جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے مہمان ہو باقی جو بھی ہے خیر ہے تو پتہ چلا رونا زندگی کی علامت ہے شاہ باش پیچھے دیکھ پیچھے ہاں پیچھے 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 استخارہ کروا کے سے تو کہ جا فرمو حد شامہ کے نہیں جا فرمو arrange جitude جالگ jale line فطرت پر کنٹرول میں نے نواب کربلا اپنے اور تیرے مرشد حسین کا دیکھا ہے فطرت پر کنٹرول کیسے جہاں سے اٹھتا ہے ماتمی کا پنجا شاہ حسین چھوٹ لگتی ہے درد نہیں ہوتا جو ماتمی ہے ہاں تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو مہوائے یہ دو پردے بول پڑتے تو کیا ہوتا تیری شاک کو کچھ نہیں ہوتا اچھی شاک پہنی ہے لیکن علی کے نام پہ خوش ہو برکت ہو جائے گی فطرت پر کنٹرول حسین کہہ آگ پہ چلتا ہے شبیر علیہ السلام کا ماتمی انہاں جی پڑے آوندھا ہے کوچھ پڑے آتے آ سارے بس نہیں پڑے آئے بہنے بس نہیں پڑے ہیں اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے قبر کی ہماری قبر کا ٹھیکے دار نہ بنے کوئی میں اپنے اببا کی قبر کا ٹھیکے دار نہیں ہوں میری قبر کا کون ہو سکتا ہے اپنی فکر کرنی ہماری چھوٹ ہم دنیا کی آگ پہ چل کے زمانے کو بتاتے ہیں جب یہ آگ نہیں جلاتی تو جہنم کیسے جلائے دہا تٹکے سخیلہ علی کلندہ اللہ اکبر سادہ سلامت رہے آپ آزادار سلامت رہے پاکستان سلامت رہے سلاف زدگان کی میری اللہ مدد کرے بچہ یا علی مدد یا علی مدد کہنے والے سلامت رہے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے روتا ہے فطرت ہے تگے ہو ہے تھوڑی سی طاقت تھوڑی سی تاج کی توجہ آپ کی ڈھیر ساری ہے قبر تک نہ کر ممنوع مشکور مقروض جنت کے دروازے تک آپ کو سلام کرتا جاؤں گا نکٹے ہوں گے قیامت کے دن مرن علی کی کچہری میں گواہی دوں گا یا علی کے سامنے کے مولا انہوں نے حد کی تھی آتی رات کے ممنوع پر میرا اعلان ہے بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے پھر جب پیدا ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے نا بچہ تو اسے پیدا ہوتے ہی گھٹی نامزال عقامت خوشی دھول دھمکے سب کچھ بعد میں پہلے اسے غسل دیا جاتا ہے غسلِ ویلادت جسے ملا ہے وہ تو بولے غسل کا برنا دلیل ہے کہ نجس پیدا ہوا ہے ایک لفظ کہنے لگا ہوں اور زندگی میں پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں تمہاری توجہوں کو دیکھ کر کہنے لگا ہوں اگر اس پر آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا تو وہ مہر لگا دیتی ہے مخدومہ موظمہ کہ میرے مومن جو خوش ہو گئے قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے نہ آپ مسکرائیں گے تو پھر بھی چلو بی بی کی بارگاہ میں حدیعہ ہی کر دیتے ہیں بچے کو پیدا ہوتے ہی غسل کی ضرورت ہے غسلِ ویلادت علی آیا ہے کعبے میں کعبے میں کون سنل کائے اندر اللہ ہو تو پھر بندہ پول پڑتا ہے خون بالتا ہے بندہ نہیں بالتا اندر کا اللہ ہو مجبور کرتا ہے کہ علی کے فضال پہ خوش ہو جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں یہ مجبور کے شاہ سے خیرات لے گئے اور تین دین علی کعبے میں رہے چوتھے دین اب مطالب کے گھا رہے مجھے آج تک عمران اور رحمان کا بھی پتہ نہیں چلا بچے عمران کے ہیں گھر اللہ کا ہے اور خوش نہیں ہوتے اور کیا بندہ ہے اللہ تو انہوں زاکر بڑھاوے گئے زاکر رضاعت نہیں دین دے تاکہ تو سیتھے پڑھو دا سی چھپ کر گیا کہ ببیئے پھر تو انہوں پتہ لگ رہے ہیں تو سیتھے چنگے پہلے مولوی گھار دے بندے ایسے آتے ہیں جیسے قرآن آتا ہے اللہ اکمار آیا بچہ تو خوصل پتہ چلا نجس ہے تو خوصل مل رہے ہیں سانس لے لیں مسلسل کتنا بول سکتا ہے بندہ پھر اللہ کرے ہزار سال جیئے میں تو دعا دے رہا ہوں زندگی کی کہتے ہیں جی زندگی مقتتر ہے تقدیر ہے کہ بس ایک دن مرنا ہے تقدیر بدل بھی سکتی ہے کہ جو ہم سیدہ زندگی آرہیں دوسرے کو دعا دے تو اللہ تیری زندگی کرے اگر وہاں پہ بڑھتی نہیں تو دعا کیسے بات کی ہے انسان کی وہاں سانسیں لکھی ہوئی ہیں دن نہیں سال نہیں مہینے نہیں ہفتے نہیں سانسیں اتنی سانسیں لے گا اور میرے مولو سے پجھا گیا کہ اللہ قادر مطلق ہے وہ بغیر سانس کے بھی بندے کو زندہ رکھ سکتا ہے جو سانس کا سنسلہ اللہ نے کیوں رکھا سرکار فرماتے ہیں اللہ کو انتظار ہوتا ہے شاید اگلی سانس میں علی کو مانگ لیں جیو جس کا پھرپڑا ٹھین کا تھوڑا ہوں جبال ہے جو خوش بیٹھے ہو کبھی دکھی نہ دیکھو آیا تو نجس پھر ہزار سال بھی دیئے آپ کو واہو ہے پھر جب دنیا سے گیا موت آئی مرا پھر نجس تین دین غسل دینے پڑتے ہیں آپ بھی صدرہ کا غسل آپ بھی کافور کا غسل آپ بھی خالص کا غسل کافور لگاؤ تو بیری کے پتے لگاؤ تو پتہ نہیں کیا کیا لگاؤ ہمارے سرائقی علاقے کے مظفرگاڑ کے بہت بڑا نام گزر ہے زاکری کا جناب محترم خادم آسفی صاحب انہوں نے دو سطرے لکھی ہیں سرائقی میں سمجھ آ جائے گی آپ کو وہ کہتے ہیں جناب میں مرونیا میرے موتے لوہے خاک کر بلدی یوتہ ہٹا ہے خدا کو مو دکھا مڑ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی کیا بات ہے زہر آپ کو دعا دے رہے ہیں آیا تو نجس سمجھتے ہیں مصاب کا جملہ بھی پڑھنا ہے کیا تو پھر نجس جبکہ جب دنیا سے گیا تو اتنا نجس تھا جس نے ہاتھ لگایا وہ بھی نجس غسلِ مسے میت واجب ہے مذہبِ جعفریہ میں کہ مردے کو ہاتھ لگا تو غسل کرو میں اپنی بات کرو زمانہ ایسا نہیں ہے بیٹے کو بھی بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا دور ایسا ہے بطہ نہیں کون کون سی برائے نکلے ہیں بچے ہم بھی ایسے سوال کر دیں کہ ہمارا دماغ گھوم جاتا ہے لیکن جو بچہ پپچی کھیل سکتا ہے وہ جعفر کے بات بھی سمجھ سکتا ہے کچھ ہو گئے ہو وہ ایسی کیم ہے کہ میں شیک شیک مار کے مجھے بھی تک نہیں ہے سفر میں مولا کی قسم آپ میرے بھائیوں سے آل کوٹ سے ہیں جاگ نہ سکا آیا تو نجس کیا تو پھر نجس اتنا نجس کے ہاتھ لگانے والا نجس یعنی خان ہے اوان ہے بڑھان ہے چودری ہے غریب ہے امیر ہے جھپڑی والا ہے محل والا ہے سیکل والا ہے پرادو والا ہے جو بھی ہے اس لئے پوری زندگی اپنی دون نجاستوں کے درمیان میں گزاری ہے آیا تو نجس کیا تو نجس پنڈال اٹھ کے بولے تو داتھ دھوڑی ہے حضرت جبریل بھابا کہلے تو میری داتھ والا کا شکول پورا نہیں ہوتا آیا تو نجس کیا تو نجس کبھی آئی نہ دیکھنا چاہیے پھر شاہِ نجف کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے اپنی تخلیق میں غور کرنا چاہیے پھر اللہ کے ولی کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے تو آئے تو نجس تو کیا تو نجس مقابلہ اس کا کرتا ہے جو آیا تو کعبے میں کیا تو مرسجس ہے آپ کو محبا حیدر 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 روک 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 حد برد کرو حیدری حیدر آپ کے کیا کہنے یہ جوان خوش بیٹو ان کے کیا کہنے مولا آپ کو کامیابیاں دیں آیا تو نجس کہ یا تو نجس اس میں کون سا کفر ہو گئے ہیں ہر بندہ کو ایسا ضرور کیا ہے فضائل آل محمد علیہ السلام کے لئے فضائل ہے نا ان میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ توحید پامال ہو جو توحید پامال کر کے فضائل پڑے وہ علی کسی ہے یہ اللہ اللہ جسے علی جھک جائے وہ کیا ہوگا اس لیے پہلے اللہ بھی پڑھنا پڑھتا ہے کہ بچے جو ہیں نا اپنی مرضی کا شیعہ بنے ہوئے ہیں بتائیں مارفت کیا ہے بھائی جان مارفت کی تعریف کیا ہے کہ بندے ہم آٹھ دس دوست بچے بیٹھے ہوں نا چہشے پینے کے لئے تو میں علی کو ایسے مانتا ہوں تو وہ کہتے ہیں میں علی کو ایسے مانتا ہوں تو وہ کہتے ہیں میں علی کو اتنا مانتا ہوں تو اپنی اپنے کمپیٹیشن میں لگے ہوئے ہیں یہ ماننے سے نا مارفت نہیں مارفت یہ ہے کہ بندہ کان پکڑ کے روح سمیل علی کے سامنے چھک کے کہے یا علی مجھے نہیں بتا تو کیا ہے بندے کو کیا خبر کہ وہ کیا ہے جسے دیکھو تو وجہ اللہ ہے این اللہ ہے جمب اللہ ہے قلب اللہ ہے اس کو میں سمجھ سکتا آپ کی کیا بات ہے جنہوں نے توہید پر بھی آپ قائم ہے ماشاءاللہ 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 یہی چاہیئے ہمیں یہ فضائل جتنے علی کے سنو خدا نہ بھولے وہ ریڈ زون میں نہیں جانے وہ وہاں جبریل نہیں جاتا تو چلا جائے گا ایکو بھائی دو وہ لالا ترے باغ منشی لگ جاتے مونی روڑ تا بچے ہی شرمیلہ ہوئے مرشد کیا فائدہ ہوئے شرمیلہ بچہ سارا دن گھر میں بھوکا رہتا ہے سکیم ماں سے روٹی نہیں مانگتا وہ ماں جنینوں لوک اللہ لکا لکا آگ رہا ہے میرا پتر بڑا شرمیلہ ہے مگڑا نہیں انہیں وہ مجھے دال دیتا ہے دو چار بچے ہیں مولا کامی جابی دین کو بھی ختم ہوگی بڑا ہے سمٹ گئے جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے جس پیدا ہوا ہے پھر مرا تو نجس پھر دو چیزیں وہ ضرور لے کے آئے ہیں دیر ساری چیزیں وہ گنوانی نہیں وہ پھر سارا رات لگ جائے گی دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر بچہ لے کے آتا ہے میں آپ سارے ایک جسم ایک روح با 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 ایک ظاہر ایک غیب جسم ظاہر ہے روح غیب ہے سوال ہے نیرا اس بھرے پنڈال سے جسم ظاہر ہے روح غیب ہے ظاہر کی وجہ سے غیب زندہ ہے جا غیب کی وجہ سے ظاہر زندہ ہے غیب کی وجہ سے ظاہر زندہ ہے روح کی وجہ سے جسم زندہ ہے پتہ چلا غیب زندگی دیتا ہے آپ کے چا کہنے بھائی بابا دی آپ کے پاس تو منبر ہے نمانے کے امام کا یہ چھپ کیوں بیٹھے ہوئے ایک لوگ کی قیمت اہلی آنے لاہور مجھے دے دو میں جھولی اٹھا کے کھڑوں خالی نہ بھیجی تیرے حسائن کے نوکر ہو تیرا کسی کا بھائی بیٹا ہو ہم ضرور کہیں کہ ہمیں کراچی سے داد ملی نہیں ہمیں گھر سے ملی بچے کو گھر سے ملے تو بہر سے نہیں مانگتا غیب کی وجہ سے زہر زندہ ہے غیب کی وجہ سے زہر زندہ ہے صرف میرا وطن نہیں دنیا زندگی کی تلاش میں ہے امنٹھونڈ رہی ہے دنیا اگر زندگی چاہتے ہو تو کیمرے شیمرے بند کرو کسی غیب کو مانو جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو جو بھاروے کے نہ کرو یا سارا تل حسین لبیک یا 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 حسین ایک جسم ایک روح ایک ظاہر ایک غیب جسم سے تعلق قتم ہوگی باب جسم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نماز کا ہے پڑھتے ہو آپ نماز پتا ہے مجھے میں کیوں کہ بھی نماز میٹھے پڑھتے ہو پڑھنی چاہیے حلی کے شیعہ کو پڑھنی چاہیے اس دن نماز خوش ہو جاتی جس دن آپ پڑھتے ہو اور باقی بات آتے خدا نماز سے پوچھتے ہیں آج بڑی اوڑ رہی ہو کیا ہوا کہتے ہیں آج مجھے نہ حسین کے ماتمینے پڑھائے صدا آباد رہو جو اللہ کے گھر کی زینت جوان بنتے ہو بڑے اچھے لگتے ہیں وہ جوان سوالاللہ آپ کے کیا گئے جسم کے ساتھ نماز کا تعلق ہے اس لیے پہلے بزر کروں تعلق جسم سے کہاں لکھا ہوئے تم تو سوتے ہوئے بھی کہہ دے تو جاں پہلو بدلتے ہو یا علی تو اس سے پہلے کب بزر کرتے ہو جو کہ علی کا تعلق جسم سے نہیں روح کے ساتھ ہے شاہ پاس مشکل بات میں بولا ہے میرا شہر علی کی بلایت کا تعلق جسم سے نہیں روح کے ساتھ ہے جسم سے نماز کا ہے روزے کا ہے حج کا ہے عباداتِ خدا کا ہے واجباتِ الہیہ کا ہے اگر بندر نجیس ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا تعلق جسم سے لزو نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا تعلق جسم سے سفر میں جا رہے تو روزے کی چھٹی ہے بعد میں رکھ تعلق جسم سے ہے چونکہ سفر میں جسم میں کمزوری ہوتی ہے اللہ نے تیری کمزوری کو مدنظر رکھا بعد میں رکھ لینا سفر میں جا رہے تو چار رکات کی دو رکات پڑ چونکہ سفر میں جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے اللہ نے تھکاوٹ کو مدینہ رکھا دو کی چھٹی دو پڑ یہ کس کتاب میں لکھا ہوئے کہ جب سفر میں جاؤ ایک دن علی کو مننو تے ایک دن رین دیو کہاں لکھا ہوئے علی کا تعلقی روح کے ساتھ ہے روح تھکتی نہیں روح سوتی نہیں روح پیدا نہیں ہوتی خطا ماں کی چافر کی پڑھائیں میری پوری تقریر روح کامیر سال 1 اے انکالہ بندائی یہastre یہی پہ بہبیاں وہ نہیں سنے وہ جو کافی پی کے میں سن رہے بھ Brighter ہمیں نہیں چاہیے وہ کیا ہوتے ہیں کترے لوگ سن رہے تھے کہ کترے گانیاں دے رہے تھے جاکام زلکر بحقہ نماز کا تعلق ہے جسم کے ساتھ میں جس نے مجھ سے پہلے یہ جمعہ سنا تو مجھے بھی کہہ دے اس پر واجب ہے اس راضی کا واسنہ جسم کے ساتھ ہے نماز کا تعلق روح کے ساتھ ہے علی کا تعلق کیوں کیوں کیونکہ نماز کے اوقات ہیں اب یہ سبب بھارا ہو گئے کسی نماز کو کوئی نماز واجب نہیں ویسے مسلم عبادت کرو واجب کوئی نہیں نہیں ہے نا نہیں ہے نا نہیں ہے نا سرکار پھر سب صبح آزان ہوگی واجب ہو جائے گی پھر جب سورج تلو ہوگا کوئی نماز واجب نہیں پھر جب سورج جھلے گا پھر واجب ہو جائے گی جب آپ زور آثر پڑھ لیں گے پھر کوئی واجب نہیں پھر مغرب ہوگی آزان ہوگی پھر واجب ہو جائے گی یعنی کبھی واجب کسی وقت واجب ہے کسی وقت واجب نہیں اس لیے جسم کے ساتھ تعلق ہے چونکہ جسم سوتا بھی ہے یہ تھکتا بھی ہے اس کو ضرورت بھی ہے کھانا پینا بھی ہے بچے معاشرہ بھی ہے رزق روٹی کمانا بھی ہے اس لیے اللہ نے نماز کا تعلق جسم سے رکھا چونکہ جسم سو بھی جاتا ہے اس لیے نماز کسی وقت واجب ہے کسی وقت واجب نہیں علی کا تعلق روح کے ساتھ ہے روح سوتی نہیں اس کا مطلب ہے نماز کسی وقت واجب ہے کسی وقت واجب نہیں علی کا تعلق روح کے ساتھ ہے علی ہر وقت واجب ہے ہر وقت ہوا بات ہو دن ہو دوپیر ہو ہمیری ہو غریبی ہو علی کا پیار ہے علی کا پیار ہے تو بدر کا اجلا بن علی کا پیار ہے یوں بدر کا اجلا بن تیرے سہنے تھوائے بلا یہ راز کہا تجھے علی سے پیار نہیں نہ کر سکتے تیرا بدر ہی نجز ہے تیری نماز کا بہت اچھا لکھا کہ جس کا تیرا بدر ہی نجز ہے تو تیری نماز کا نجز بدر کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے پانی نہیں مل رہا تو وقت نماز کا ہے اور ہے ہی نہیں آپ کسی ایسے بیعہ پان میں کھڑے ہیں اللہ کہہ تو اسی کے ساتھ پڑھ میں قبول کرلوں گا چھٹی نہیں اگر میں ہوتا تو میں یوں کہتا تیری روحی نجز ہے تیری نماز کا اللہ کی روح کے ساتھ ہے اللہ کو اللہ کو کلندر اللہ کو میں نماز نے روح کی کی پوچھنا ہے میں نماز نے روح کی کی پوچھنا ہے میں تجیدہ دیں پٹھی چھٹے سرن دیں ہر نمازینو پڑے ہملا دیں پاک ہے دیو پھلی سرن دیں منو کوئی نہ پڑے کلوانے یا میں منو ہر پر پڑے کلو پڑے نہیں منو پڑ دیا منو پڑ دیا جوندہ حسین حسیٰ میں تو عمر حسین دیکھ پڑا نہیں محبا 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 جزاک اللہ مولا حسین آپ کے سلام نم گھنٹے لگے تھے حسین کے کربلا کے میدان میں سارا دین حسین نے بچا لیا حسین مرد ہے حسین سید ہے حسین سہمی ذلفقار ہے حسین کی رگو میں اہدر اکرار کا لہو ہے اس کے نو گھنٹ لگے تھے ہے تو وہی تو نکل گئی تھوڑی اور مجھے کر لینا ایک سال لگا تھا علی کی پاک بیٹی کا صرف حسین بچاتے رچاتے اللہ اکبر آپ کی حیق قبول فرمائے جو میری بچیاں بیٹیاں حیق کر رہی ہو جو جوان سر پہ ہاتھ مار سکتے ہو شبیز والجناب رامدونی ہے میں نے حسین کی شادت نہیں پڑھنی ساری آپ کو یاد ہے دو جملے اس کے پڑھنی ہے جو حسین بچا کے آ رہی ہے اللہ اکبر چہلم قریب ہے اکبر کے غریب بابے کا اگر میں ہاتھ بان کے ہر ماتمی کی منت کروں تو ایک میری منت مان لوگے کسی جملے پہ جو جوان بیٹو سر پہ ہاتھ مار لینا بزرگوں کا بیٹ بڑی بات ہے یوں کر لینا تو آپ یہی میری منت ہے جب حسین کا چہلم تھا اس وقت حسین کی بہن کی ساتھویں دیشی تھی اللہ مان اللہ مان اور غریب سے غریب بننا بھی ہو تو اس کا ہمسایہ چالیس میں دن چہلم کروا لیتے ہیں اللہ جانے کتنا غریب ہے نوابِ کربلا جس کا سال کے بعد چہلم ہوا اور وہ بھی بہن چل کے کرنے آئی آئے آئے جو آئے کر رہے ہو تھوڑی سی آئے اور کرنا دو کے دو جملے کہنے ہیں اور میں آپ کے سامنے سے ہمیں صدقے ہو جائے ہوا حق بندا سی تو اڑھوڑ کے سوال کرندا چال کے بعد چہلم وہ غریب صرف حسین ہے جسے کفن بھی کسی نے نہیں دیا کھوڑوں کے نیچے پامال کر دیا غریب کو اور پھر چہلم بھی سال کے بعد اگر تھک گیا ہو تو میں بس کر دوں ورنہ اگر ہے نہ کر سکو تو پھر مسائب کی تہوین نہیں ہونی چاہیے جو جوان بیٹھو جوانی سے فیدہ لے لینا چار پانچ منٹ میں کیا بھی ہو جائے گا تھک جاؤ گے جو کوئی چھوٹ کے نعرے مار رہے تھے کوشش کرنا ایک دفعہ سارا ہاتھ پہ ہاتھ جوانا سر تک چلا جائے چونکہ اللہ مسدر الدین کی زبینی علیہ رحمہ کہتے جب زاکر حسین کی غربت پڑے تو پھر جوان سینے کا ماتم کرو لیکن اگر زاکر کوئی جناب زینہ بیالیہ کی مظلومیت کی مسائب پڑے تو پھر ہر جوان پر کوشش ہے کہ سر پہ ہاتھ مارے پوچھا گیا کہ بلا وجہ اور انہوں نے کہا جتنا حسین کا سینہ زخمی تھا اتنا بہتر باداروں کے پتھروں سے علی کی بیٹی کا سر زخمی تھا اس لیے سارے ماتمی کوشش کر لینا آپ کے ہاتھ چلے گئے ہیں سر تک سید معافی دینا آپ کی ہائپار میں اپنے بیٹے قربان کر دوں جو غریب کو ہائے کر رہے ہو پورا ایک شال یہ تھوڑی غربت ہے لیک جملہ آکھن یہ تھوڑی غربت ہے پورا ایک شال کائنات کے رزیل ترین بندے یزید کے شہر میں علی کی بیٹی بغیر چادر کے نماز پڑھتی ہائے اچھی کیا کرو اتنی ہائے کرو کہ کہیں نہ کہیں بیٹھی ہے جنابِ ذائنہ بے آلیا تیری اور میری ہائے کی گواہ بن جائے علی کی پاک بیٹی بیٹے سر نیچا نہیں کرتے مسائب کے وقت ہائے امیتوڑی ہے تو قربان ہو جاؤا غریب میں زندگی میں پہلے تھے بھر چملے پڑھنے لگا ہوں کہ میں اچھے علم پر پڑھنے تھے لیکن آج محول ایسا نورانی نظر آیا میرا دل کرتا ہے یہیں سے ابتدا کر لیتے ہیں پورا سال اسی وقت جو ابھی وقت ہے زندان کے دروازے پر آئے یزید کا سپائی اللہ اکبر اندر بیٹھتی تھی سیدہ دادیاں دروازے پر بیٹھتے تھے باپ اور بیٹا تیرا خون نونے والا آپ کے پانچویں سرکار جو مانگ نہیں آئے ہو لے جاؤ مجھے وہ بندہ نہیں بھولتا جس نے مجھے دعا کا کہا ہو شاید مجھے کچھ بھول جائے اپنا آپ جو بھول جائے وہ انسان نہیں بھولتا میں دعا آپ سب کو کر رہا ہوں بے غیرت کا سپائیہ یا اس نے بیٹھے سجاد کے زندیر ہی لے تکتے نام نہیں لیتے تھے میرے مولا کا ہائے نکلی باکر کے بابا کی ہائے کی آواز اندر پہنچی بی بی زینبی علیہ کا کیوں ہائے نکل گئی جو اکبر کی برچی برداشت کر کے زندہ ہے جو زینب کی چادر اترتی ہوئی دیکھ کر بھی زندہ ہے اگر زنجیر معافی دے دو یا مجھے مار دو اگر زنجیر سجاد کے بدن کے اوپر ہوتے تو شاید برداشت کرتا زنجیر گوشت کے اندر تک چلے گئے جیسے زنجیر ہلتے سجاد کی ہائے کی آواز نکلتی اندر سے بولی علی کی بیٹی سجاد کیا ہوا امہ بے غیرت کا سپائی پیغام لے کر آیا ہے یزید بلا رہا ہے مجھے بی بی کہتے اسے بھیج تو میری بات سنے بغیر نہ جائیں اس سے گل وزتی ہے میں توڑے تم منگ رہا توڑی ہے نکلنی ہے تو اس مور لا دھیڑی ہے غازی دانا یہ کماری ہے کرنے میں میری گلتیں پہلی دفعہ جو میں تیرے سامنے بھی پڑھ دا جناب زینبی آلی ہے کہ سامنے سجاد ہے بڑی مشکل سے چل کی ہے یلی کی بیٹی کیا کہتا ہے یزید امہ پتہ نہیں یہ بھی کہتے سجاد تو میرے پاس اللہ اور حسین کی امانت ہے سجاد میں تجھے بھتیجہ سمجھ کے تیرے ساتھ نہیں ہوں میں اللہ اور حسین کی امانت کی محافظہ ہوں سجاد پہلے جانے سے پہلے مجھے دے یا مجھے موت دے یا ان کو ہے کہ خیراتے میں جملہ زینی کرنا چاہتا مولا باستائی سجاد کہتے ہیں امہ روزانہ آپ کی زیارت کرتا ہوں آج کیوں حکم دے رہے ہیں کہ مجھے دے بی بی کہتے ہیں دیکھنا غور سے ماں کو دیکھاؤ امہ حکم بی بی کہتے ہیں تیرے خون سے ڈرتی ہوں اس لیے تجھے کچھ باتیں بتاتی نہیں ہوں امہ حکم کرو بی بی کہتے ہیں سجاد چھ مہینے ہوگے میں اب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑ سکتی جو میں چاہ رہا تھا وہ خیرات بی بی آپ کو عطا فرما رہی ہے دو چار بچے رہے گئے ہیں جنہوں نے سر پہ ہاتھ آپ تک نہیں مارے ہیں انشاءاللہ مولا ان کو بھی خیرات عطا کرے گا امہ اب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑ سکتی سجاد تجھے اس لیے نہیں بتاتی نا تجھے خون روتا ہے امہ اب مجھے کیوں بتا رہی ہے بی بی کہتے ہیں تجھے اس لیے بتا رہی ہوں میں اٹھ کے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑ سکتی لیکن یاد رکھی جب تک تک تُو واپس نہیں آئے گا میں یہی کھڑی رہوں گی سجاد مجھے انتظار رہے گا جلدی آئی ہو میرا خون رونے والا بیٹا جو ہاتھ ساتھیں چلا گیا میری بات ختم ہو گئی ہے سجاد عزید کے پاس گیا لوٹ کربلا کی ملی ساری گچھڑی سر پہ رکھی باکر کے سجاد گچھڑی اٹھا کر زندان میں آیا میں جلدی کر گیا بیٹ کا میرا بھائی یوں گچھڑی کھولی زندان میں باکر کے بابے امہ یہ آپ کے بھائی حسین کا کرتا امہ یہ آپ کی ماں زہرہ والی چادر امہ یہ فلان بی بی کا سامان پتھر ہے وہ بندہ جو اب ہے نہ کر سکا معافی دینا امہ یہ فلان بی بی کا سامان یہ فلان بی بی کا سامان ایک چیز بچ گئی سجاد کے پاس جلدی سے اٹھا کر باکر کے بابا نے ابا کے دامن میں چھپائی آنکھیں ایسے ہو گئیں جیسے خون کا پرنالا جناب زینب کہتے ہیں چھپاتا ہے کیا ہے روتا کیوں ہے ماتن کر کے کہتے ہیں امہ یہ جادر کرتا نہیں میری سکینہ کے دو در بچ گئے امہ میری بہن شام کے زندان میں چپ کر کے مر گئی ہے اگر شبی تیار ہے تو لے آنا لے آ لے آ تاکہ ماتنیوں کو دیر نہ ہو جائیں علی کی بیٹی کہتی اب تو میرے سامنے بیٹھ میں تیرے سامنے بیٹھتی ہوں تو سجاد مجھے اکبر کا پرسا دے میں تجھے تیرے بابا حسین کا پرسا دوں اس کی سواری آ رہی ہے جس حسین کے جنازے پر چار سال کی سکینہ ہاتھ باد کے کہتی رہی سے نہ بار اس کا چھوٹسر کا ہاتھ مان جنازہ آ گیا حسین کا سکینہ کہتی رہی سے نہ بار اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں ہاتھ 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 ہے یہ کھڑانے وال کاپنیکチہ śmہ ڑ персонаж